بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایلی ویوان ایہوپیو آل اوڈ آہ رویان ایک ہے اگر دو کمپیرزن بیٹوین تھو چورٹ سٹوری سب زہر پہلے شورٹ سٹوری جو لکی تھی وہ یلو وال پیپر تھی چارلوٹ پرکنز گلمن نے لکی ہے اور دوسری جو شورٹ سٹوری ہے that is the گیٹ کیفرز وائپ باہر رکسانہ احمد تو ان دو سٹوریز میں بہت چیزیں جو ہے سیمیلر ہیں اب The Gatekeeper's Wipe اور The Yellow Wallpaper ان دونوں پہ already میری ویڈیوز بنی ہیں اگر آپ نے ان کی سٹوری نہیں سمجھی تو آپ کے لئے یہ ویڈیوز سمجھنا بہت مشکل ہوگا سب سے پہلے آپ نے ان ویڈیوز کی سمجھنا ہوگا تب آپ کو ان کے کمپیریزن کی سمجھ آئے گی سو ان دونوں ویڈیوز کا لنک The Gatekeeper's Wipe بیرکسانہ احمد اور The Yellow Wallpaper بیچارلوڈ پرکینز گلمن ان دونوں ویڈیوز کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا ان دونوں ویڈیوز میں نے کی پوائنٹس، سمری، تیم، سمبولیزم سب کچھ ڈسکس کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ کمپیریزن دیکھیں گے کہ ان دونوں سٹوریز میں کیا کیا سیمیلر ہے سو ٹائم کویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ کمپیریزن بیٹوین The Yellow Wallpaper اور The Gatekeeper's Wipe سب سے پہلے آترز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس نے لکھی ہے اور یہ کب لکھی تھی 1892 میں لکھی گئی ہے اور دوسری جو چورٹ سٹوری ہیں The Gatekeeper's Wipe یہ کس نے لکھی ہے رکسانہ احمد اور یہ 1942 میں لکھی گئی تھی دونوں کس نے لکھی ہے فیمیل آتر نے اور دونوں سٹوریز میں کیا ہے فیمیل کے سٹرگل کے بارے میں بتائے گا ان کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں ان کے ورک کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے کمپیریزن بیٹوین فیمیل پروٹاؤگینسٹ جین فرم دی یلو والپیپر اور اینیٹ فرم دی گیٹ کی فرز وائب اب جین جو ہے اس سٹوری میں مینز دی یلو والپیپر میں پروٹاؤگینسٹ ہے اور اینیٹ جو ہے یہ دی گیٹ کی فرز وائب میں جو ہے پروٹاؤگینسٹ ہے دونوں جو ہیں فیمیل کریکٹرز ہیں بوت دی لیڈیز ہیں موف ٹو اینادر پلیس دونوں جو لیڈیز ہیں وہ دوسری جگہ موف کرتے ہیں جیسے دی گیٹ کی فرز وائب میں جو اینیٹ ہیں وہ لندن سے پاکستان موف کرتی ہے اور اسی طرح دی یلو والپیپر میں جو ہے یہ جو جین ہے یہ اپنے ہی ملک میں کسی اور سٹی موف کرتی ہے آفٹر دیئر میریج اور دونوں جو ہے جب موف کرتی ہے تو دونوں کی شادیہ ہو چکی ہوتی ہے اور یہ دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک نے لندن چھوڑ کے پاکستان آنا ہوتا ہے نیو انوارمنٹ کو جوائن کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے اور دوسری نے بھی کیا کرنا ہے جین نے اس نے بھی اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے جہاں پہ اس نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس کا ہزبینڈ ایون اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو دونوں کے لیے انوارمنٹ میں ایجیسٹ ہونا اپنے آپ کو ایجیسٹ کرنا that was too difficult دیر ہزبینڈ سے اگنور دیا اور دونوں میں کیا ہوتا ہے دونوں شورٹ سٹوریز میں جو ہے ان کے جو ہزبینڈ ہیں ایک میں تو پاکستانی ہزبینڈ ہے دوسرے میں کیا ہے ان کا اپنا ہی انگلیش من ہوتا ہے جین کا وہ اس کا ہزبینڈ ہوتا ہے دونوں میں کیا ہوتا ہے دونوں میں جو ہے انہوں نے دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دونوں میں جو میل کریکٹر ہے جو ان کے ہزبینٹ ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے لیے اینیت انجین جین جین اور دوز لیڈیز ہو آر ڈیوائیٹ اپنے لیڈیز دوز لیڈیز ہو آر ایسیوز بٹ دیر ریکشنز اچھا یہ دونوں جو لیڈیز ہیں جین اور اینیت جین کونسا کریکٹر ہے دیلو والپیپر کریکٹر ہے پروٹوگنسٹ ہے اور جو اینیت ہے وہ گیٹ کی فرز وائپ اس کی پروٹوگنسٹ اور دونوں کو جو ہے مینز پیار چاہیے ہوتا ہے اور وہ پیار ان کے ہزبینٹ ان کو بلکل نہیں دے رہے تھے بلکہ انہیں مکمل طور پر اگنور کرتے ہیں اینیت دیز نوٹ سپینڈ ٹائم ان لونلینس اب اینیت جو ہے گیٹ کی فرز وائپ میں کیا کرتی ہیں وہ لونلینس جو ہے سپینڈ نہیں کرتی بلکہ جو اینیت ہے وہ اپنا زیادہ تار ٹائم زو میں گزارتی حالانکہ جو لاہور کا ویدر ہوتا ہے کیونکہ اینیت نے لاہور موف کیا ہوتا ہے نیو انوارمنٹ ہوتا ہے تو جو لاہور کا ویدر ہوتا ہے وہ بڑا ہوت ہوتا ہے بڑا گرم ہوتا ہے اب یہ جو اینیت ہیں یہ اپنے آپ کو سٹیسفائی کرتی ہیں کس کے ساتھ انیمل کے ساتھ ان کے ساتھ کمینیکیٹ کرتی ہیں لیکن دوسری طرف جو جین ہے جین جو کہ یلو والپیپر کی پروٹاؤگینسٹ ہیں وہ اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کرتی ایک روم میں سپینڈ کرتی ہے اور وہ روم میں جو دیوارے ہوتی ہیں وہ یلو والپیپر سے بنی جسے یہاں پہ لکھا ہے دیر آر یلو والپیپر آن دی والز دیٹسیم اگلی انڈ ڈسٹربنگ شی سپینڈ موسٹ آف دیر ٹائم سٹارٹنگ ایٹ دی والپیپر جب یہ اس روم میں موو کرتی ہیں جہاں کی دیوارے جو ہے یلو والپیپر سے بنی ہوتی ہے تو یہ سٹارٹ میں بڑا آکورڈ فیل کرتی ہے بڑا ڈسٹرب فیل کرتی ہیں ٹھیک ہے that behind the والپیپر there is a human اور یہ کیا سوچتی ہے جو جین ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ جو یلو والپیپر سے ان کے پیچھے ایک فیمیل کو جو ہے قید کیا گیا ہے پھر اس کے بعد کمپیریزن between male کریکٹر جون from the یلو والپیپر high ranking physician tells his wife that he only wants the best for her but he makes every decision regarding her life جو یلو والپیپر ہے اس میں جو جین کا husband اس کا کیا نام ہے جون ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ ایک physician ہے ایک high ranking physician ہے اور وہ اپنی بیوی یعنی جین کو کیا بتاتا ہے کہ تمہاری جو حالات ہے وہ ٹھیک جو میک ہے تو تم نے اس کو فالو کرنا ہے مطلب جو فیصلہ وہ لیتا ہے جون جو فیصلہ لیتا ہے جین نے وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے جین کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے دوسری طرح sometimes he did not listen to his wife and refuse رہا حتی ان کے جو جون ہے وہ اپنی wife یعنی جین کی بلکل نہیں سنتا اس کو refuse دوسری سٹوری میں کیا ہے یہ جو رخصانہ احمد نے لکھی ہے اس میں جو ہزبینٹ ہے انیت کا اس کا کیا نام ہے سلیم ہے وہ بھی انیت کو ٹائم نہیں دیتا نو سال ہو جاتے ان کی شادی کو پھر بھی یہ ٹائم نہیں دیتا تارا ایک اور کریکٹر ہے اس سٹوری میں جو گیٹ اس کی وائپ ہے تارا تو انیت تارا کے بارے میں بتاتی ہے کس کو اپنے ہزبینٹ یعنی سلیم کو تو سلیم کیا کرتا ہے صرف اپنی جو وائپ ہے اس کی جو ہے لائک فن مناتا ہے اس کا مزاق اڑاتا ہے کیا تم نے پولیس کو نہیں بلائے وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ تم نے پولیس کو نہیں بلائے کمپیریزن آب تیم آئیڈنٹیٹی آفر ریڈنگ دیوز شورٹ سٹوریز بی کم آتھر آتھر آئیڈنٹیٹی تو دونوں میں کیا جو آتھر ہے چارلوٹ پرکینز گلمن اور رکسانہ احمد دونوں میں کس چیز کو دسکس کرتی ہے ان دونوں سٹوریز میں وومن کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں کہ وومن کی بھی کوئی آئیڈنٹیٹی ہونی چاہے جو فیمیل ہے اس کی کوئی آئیڈنٹی ہونی چاہے کیونکہ یہ دونوں جو کریکٹرز اینیت اور جین کتنی کوشش کرتے کہ وہ اپنی آئیڈنٹی کو گین کر سکے دونوں میں مل ڈومیننٹ سسائیٹی ہوتی ہے اس کے بعد آگے کے بات آتھر شو مل ڈومیننٹ سسائیٹی دونوں سٹوریز میں مل ڈومیننٹ سسائیٹی شو کی گئی ہے کہ مل جو ہوتا ہے تا مینز پیٹریارکل سسائیٹی شو کی گئی ہے ان دیر سٹوریز مین ہم نو ٹائم فور دیر وائیبز اور جو مل ڈومیننٹ سسائیٹی میں یہی ہوتا ہے کہ مل جو ہوتا ہے ان کی بلکل نہیں سنتا وہ اپنی مرضی کرتا اسے جو اچھا لگتا وہ کرتا ہے وہ جو حکم دیتا وہ اسی حکم کو ماننا پڑے گا اور جو جو نو لسن جو جن اور سلیم مل اینیت اسی طرح جو جن ہے جن کو ریفیوز کرتا ہے اس کی باتوں کو انکار کرتا ہے اسی طرح دوسری سٹوری میں جو کاریکٹر ہمارے پاس سلیم ہے وہ بھی کیا کرتا ہے اپنی وائف یعنی اینیت کا مزاق اڑاتا ہے جن کانٹ چوز در روم شی وانٹ سٹی اب جن جو ہے جو یلو والپیپر میں جن جو ہے وہ اپنی لئے روم بھی چوز نہیں کر سکتی اس کو اتنا بھی موقع نہیں دیا جاتا اس کا ہزبین جون سب کچھ اس کا ہزبین کرتا ہے اینیت جو انگلین آتی ہے وہ بھی اپنا ملک چوڑتی ہے کس کی لئے اپنے ہزبین یعنی سلیم کے لئے لیکن سلیم اسے بلکل ٹائم نہیں دیتا پھر اس کے بعد ریلیشن شپ بیٹوین ہزبین اور وائپ کمپیرزن بیٹوین یلو والپیپر اور گیٹ کیپر وائپ اگر شادیوں کی بات کرے ہزبین اور وائپ ریلیشن تو ان وہ بھی ایک فیزیشن ہوتا ہے سوری جون جون وہ بھی ایک فیزیشن ہوتا ہے اور سلیم جو کہ گیٹ کی فرز وائپ میں اس میں بھی وہ ایک ویلتی مین ہوتا ہے ان لینگوژیز اور ان کی لینگوژیز بھی ہوتی ہیں ان سوچتے کہ اس بندے کا بنگلہ ہے اس بندے تو یہ کتنا خوش ہوتا ہوگا بلکل ایسا نہیں ہے ان دونوں سٹوریز جب آپ پڑھیں گے ان دونوں سٹوریز میں آپ کو ایک چیز بڑی کومن نظر آئے گی ان دونوں کے پاس اچھے خوبصورت گر ہیں لیکن کیا وجہ ہے دونوں انسائٹی کا شکار ہوتی ہیں دونوں نوٹ ہیپی انسائٹ اور یہ بلکل اندر سے خوش نہیں آتا لیکن ان کو بہت بڑا گھر ملا ہوتا ایک اچھی جگہ ہوتی ہے جیسے جو سلیم ہے سلیم کی جو وائف ہے انیت وہ جب چاہے زو کی طرف موو کرتی ہے اور ایک دونوں رات کو سلیم اور اس کی جو وائف انیت تھی وہ تقریباً یہ جو گیٹ کیفر ہے اس کے دو ویجز کے برابر آتی تھی وہ فورا ایک ڈینر مطلب دو تنخواہوں کے برابر دونوں کریکٹرز جو ہے انیت ہو یا جین ہو انفیریریٹی کا شکار ہے انزائٹی کا شکار اور دیپریشن کا شکار ہے تو دوستو ان دونوں سٹوریز کی سمری نہیں دیکھ تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنا مشکل ہوگا تو ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تب تک اللہ حافظ تک گا ڈسکرپشن بیشت آپ دیو ڈالی ڈالی